السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے دوستو کیا آپ میری اس بات تر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں بیک بھر کر پیسے لے کر جائیں اور آپ کو اس کے بدلے میں صرف ایک بسکٹ کا پیکٹ ملیں جی آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی کنٹری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی کرنسی کا لیول اتنا لو ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کنٹری کا شمار دنیا کے سب سے غریب ترین کنٹریز میں کیا جاتا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں اس کنٹری نے بہت سی خوفناک منظر دیکھے ہیں لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کی حمد کو داد دینے کا دل کرتا ہے اتنی پریشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے زندہ دل لوگ ہیں کہ ہر وقت ان کے چہروں پر مسکراہت رہتی ہے دوستو اس کنٹری جسی وائیڈ لائف آپ کو کسی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو ہم بات کر رہے ہیں افریکن کنٹری زمبابے کے بارے میں اس کنٹری سے ریلیٹڈ ہر ایک بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پوچھیں دوستو زمبابے کی کرکٹ ٹیم کو کون نہیں جانتا لیکن زمبابے صرف کرکٹ کیلئے نہیں بلکہ اور بھی کافی زاری چیزوں کیلئے مشہور ہے جن کے بارے میں آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا افریکن کانٹیننٹ کے ساؤتھ میں واقع زمبابے کو پہلے زمبابے روڈیشیا کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو آپ کو بتا لے چلیں کہ زمبابے ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنٹری کے چاروں طرف کسی نہ کسی کنٹری کے بارڈل ٹچ کرتے ہیں جن کنٹریز میں شامل ہیں بارسوانا زیمبیا مزبک ان تین کنٹریز کے بارڈل زمبابے سے ٹچ کرتے ہیں بات کریں زمبابے کی آبادی کی تو زمبابے کی پوپولیشن ایک کرول چوالیس لاکھ کے آس پاس ہے یہ کنٹری تین لاکھ نوے ہزار ساسٹو ستاون کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے دوستو زمبابے کا در الخلافہ یعنی کیپیٹل سٹی ہے ہرارے ایک وقت تھا جب اس شہر کو افریقہ کا کیپیٹل کہا جاتا تھا اس شہر میں کئی ساری بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفیسز تھے لیکن دوہزار آٹھ کے بعد سے جیسے یہاں کی دنیا ہی پلٹ گئی ہو دوستو زمبابے کی ہسٹری کا سب سے بڑا دن ہے اٹھارہ اپریل کیونکہ اسی دن سن انیس سو اسی میں یہ ملک یونائٹڈ کنگڈم کی غلامی سے آزاد ہوا تھا جی دوستو زمبابے بھی ہمارے کنٹری کی طرح غلام تھا دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سا کنٹری ہے جہاں سولہ اوبیشل لینگویجز ہیں جی دوستو یہ زمبابے یہ ہے جہاں سولہ اوبیشل لینگویجز بولی جاتی ہیں آپ زمبابے میں سولہ الگ الگ لینگویجز میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں میں آپ کو نام بتانا شروع کرتا ہوں انگلیش چیپا چیباروے کالانگا کولسن نیمبیا نادو انڈیبلے شنگانی شونہ سو تھو تونگا سوانہ وندہ یوسا اینڈ سین سولہ ہو گئے نا دوستو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتا دینا یہ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ یہ دنیا کا وہ واحد کنٹری ہیں جہاں دنیا کی آٹھ الگ الگ کرنسیز استعمال کی جا سکتی ہیں جن میں یو ایس ڈالر، ساؤت افریکن رینڈ، بورٹس وارن پولا، بیٹس پاؤنڈ اسٹرلنگ، آسٹریلین ڈالرز، چینیز یوان، انڈین روپیز، اینڈ جیپنیز یین دوستو بیشت ہو پوری دنیا میں ترلاق کے مسئلے اور قانون الگ ہیں اور قابی تعداد میں ترلاق کے معاملے بھی سامنے آتے ہیں لیکن زمبابے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں ترلاق کا ریشیو سارے کنٹریز کے مقابلے میں کم ہے اس کی وجہ صاف ہے زمبابے کی عورتوں کے نزدیک ترلاق کا دوسرا نام ہے رسوائی جس سے وہ بچتی ہیں اور آج بھی زمبابے کی عورتوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر شور ترلاق دے رہا ہے تو ساری غلطی عورت کی ہی ہے زمبابے کے بارے میں اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس بات کو سن کے شاید آپ کو ہسی آجائے دوستو زمبابے میں کسی بھی کمپنی کا سوفٹ ڈرنگ خرید لیں آپ اس کو کوک ہی بولا جاتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا سرف خرید لیں اس کو کوبرا ہی بولا جاتا ہے آپ چاہے آپ کسی بھی کنٹری کا ٹوٹ پیس خرید لیں اس کو کول گیٹ ہی بولا جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برینڈ کوئی بھی ہو لیکن نام انہوں نے اپنے پاس سے فکس کر رکھے ہیں سب کے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ زمبابے کا شمار دنیا کے سب سے سستے کنٹیز میں کیا جاتا ہے اور یہاں کا ٹریول کرنا بہت سستہ ثابت ہوتا ہے زمبابے کے ہوتل ضرور مہنگے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں کا کھانا پینا گھومنا پھرنا ٹریول کرنا واقعی بہت چیپ ہوتا ہے اور یہی خاص وجہ ہے کہ ٹویسٹ اس خوبصورت ملک کو چوس کرتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے خدرت کے نظار اور وائیڈ لائف کے شوق رکھنے والوں کے لیے یہ جگہ بہت زبردست ہے آپ وائیڈ لائف کو یہاں سفاری کے تھرو دیکھ سکتے ہیں آرام سے زمبابے میں ان لوگوں کی پہنچ بہت زیادہ دور تک ہوتی ہے دوستو جن کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ زمبابے میں بڑے پیٹ کو دولت کی نشانی سمجھا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے جن کا پیٹ زیادہ نکلا ہوتا ہے وہ دولت مند ہوتے ہیں دوستو کہاں پوری دنیا فیٹنس کا گیان بات رہی ہے اور زمبابین الگی کھیل رہے ہیں فیٹنس کو لے کر دوستو اگر ایسی بات ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر میں ہوں دوستو کہ ریسرٹس کے مطابق ٹوٹل نمبر آف پوپولیشن اور ٹوٹل نمبر آف انیمپلومنٹ ان تا کنٹری کے ریشیوں میں زمبابے بہت آگے ہے یہاں غربت بہت زیادہ ہے حالانکہ لگتار صدار ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی غربت بہت ہے زمبابے اور زیمبیا کے بیچ کے بورڈر کی پوزیشن پر موجود لے قریبہ دنیا کی سب سے بڑی انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی جھیل ہے اس جھیل کی لمبائی دوستو چونتیس کلومیٹر اور چوڑائی چالیس کلومیٹر ہے دوستو انسانی ہاتھوں سے بنی اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بیچ میں تین چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ بھی ہیں اور یہیں ایک ڈیم بھی بنا ہوا ہے انیس سو پچاس میں ڈیم قریبہ ہائیڈولک پاور اسٹیشن کے لیے بنایا گیا تھا اور اسی پاور اسٹیشن سے دو ملکوں میں پاور سپلائی کی جاتی تھی جس میں خود زمبابے اور زیمبیا شامل ہیں اور آج بھی انی پاور پلان سے ان دونوں ملکوں میں الیکٹرسٹی سپلائی کی جاتی ہے دوستو آپ کی معلومات بڑھاتا چلوں کہ زمبابے کے صدر روبٹ مقابے دنیا کی غیر شاہی ملکوں کے سب سے پرانے اور سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے سیاستدان ہیں انیس سو اسی میں زمبابے کے پہلے وزیر آزم بنے تھے اور انیس سو ستاسی تک اپنے تخت پر برقرار رہے پھر وزیر آزم کی پوزیشن چھوڑ کر وہ انیس سو ستاسی میں زمبابے کے پیزیڈنٹ بن گئے اور دو ہزار سترہ تک وہ اس مقام پر قائم رہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ منوفیکچرنگ، مائننگ اور فارمنگ یہ تین وہ چیزیں ہیں جن پر زمبابے ڈپینڈ کرتا ہے اور دیکھا جائے تو کھیتی کرنا اس ملک میں اتنا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ اپنا پیٹ پاننے کے لیے یہ مشکت بڑا کام کرتے ہیں دوستو دنیا کا سب سے بڑا وارٹر فال جس کا نام ویکٹوریا وارٹر فال ہے وہ بھی آپ کو زمبابے میں ہی دیکھنے کو ملے گا یہ اتنا بڑا وارٹر فال ہے کہ اس کی آواز آپ کو چالیس کلومیٹر کی دوری پر بھی سنائی دے گی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وارٹر فال کتنا بڑا اور خطرناک ہوگا اس وارٹر فال کا نیم کوئن ویکٹوریا کے نام پر ہی رکھا گیا تھا دوستو امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ملتے ہیں ایسے ہی کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا